صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم لزبن پورچگل کے ائرپورٹ پر ہیں اور یہاں سے اب ہماری روانگی بیلجیم کے شہر برسلز کے لیے ہے برسلز یورپی یونین کا دارگ حکومت بھی ہے اور وہاں انشاءاللہ آج وہاں بھی شب برات کا اجتماع بھی ہوگا اور آج ہم آپ کے ساتھ یعنی مدنی چینل کے ساتھ انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں بھی برسلز سے شامل ہوں گے ابھی کچھ دیر بعد ہماری فلائٹ ہے ہم ائرپورٹ پر ہیں یہاں سے تقریباً دھائی سے تین گھنٹے کا راستہ ہے برسلز کا دعا کیجئے گا خیر سے سفر ہو آپ سب کو میں اپنے ایمان پر گواہ کرتا ہوں بالخصوص جہاں جہاں آج شب برات ہے خاص دعاوں میں عاد رکھیے گا دنیا بھر سے آج ایک میسج کا تانتہ بندہ ہوا ہے ایک دوسرے سے لوگ معافی مانگ رہے ہیں ظاہر ہے یہ اچھا سلسلہ ہے لیکن صرف میسج پر معافی مانگنا کافی نہیں ہے کسی کا واقعی اگر دل دکھایا ہے اور پتا ہے کوشش کریں اس سے رابطہ کریں اس کی دل جوئی کی صورت کریں ایک دوسرے کے موبائل فون پر میسج اس کی بھرمار کر دینا اور سمجھنا کے جنہاں معافی ہو گئی تو بعض وقت ایسی تکلیف کسی کو ہم نے پہنچائی ہوتی ہے کہ جس سے مل کر جس سے اس کو رازی کرنا ضروری ہوتا ہے میرے لئے تو ظاہر ہے آپ سب سے ملینا تو بہت مشکل ہے میں ویڈیو پر ہی آپ سب سے عرص کرتا ہوں پہلے بھی عرص کی تھی آج پھر عرص کر دیتا ہوں کیونکہ دنیا کے کئی ملکوں میں سفر رہتا ہے ہزاروں آشکان رسول سے ملاقات رہی ہیں کئیوں کے گھر جانا ہوا ہے میرے کسی انداز سے میرے کسی گفتگو سے اگر آپ کی دل ازاری ہوئی ہو تو اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیں بلکہ ہوئی ہوگی انسان ہونا خطاؤں کا پتلا ہوں تو معاف کر دیجئے گا کئی مجالس کی ذمہ داری ہے تو کئی میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو گئی ہو تو آپ بھی اللہ کی رضا کے لئے معاف کر دیں ایک دوسرے کو معاف کر دیں یہ کہہ دیں یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا تو مجھے معاف کر دیں تو اللہ بڑا قریم ہے وہ انشاءاللہ ہم نے بھی معاف کر دے گا آپ کے بہت سارے میسیجز بھی آ رہے ہیں ما شاءاللہ بنگلہ دیش سے جاہر الاسلام ہیں زہیر الاسلام ہوں گے ان کا نام مالک تے جاہیر الاسلام ہیں ملک مہران ہیں والکم السلام اسماعیل سندھی والکم السلام چودری خاور گجر والکم السلام اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اسپان ساہی ہیں رضا عطاری ہیں والکم السلام عبدالجبار والکم السلام احمد اسلم ہے والکم السلام تو اسی طرح فرہان خان ہے والکم السلام عبدالستار عطاری بکٹی والکم السلام جاوید کچھی ہیں بہت شکریہ اللہ آپ سب کو خوش رکھے آپ دعائیں دے رہے ہیں آپ ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں آج رات مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ جا کر گزاریں ورنہ مدنی چینل پر بھی امیر الاسلام کے ساتھ دعا میں شامل ہوں ہم یورپ سے شامل ہوں گے مغرب کے بعد کئی جوکے پر تو میرا خیال ہے مغرب ہونے والی ہوگی تو چھے نبافل بھی ماشاءاللہ عاشقان رسول پڑتے ہیں ہم نے الحمدللہ یہاں رات پرچگل میں چھے نبافل اور صلاة التصویح اور اجتماع تسلسلہ کیا تھا آج انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بریسلز بیلجیم میں انشاءاللہ شرکت ہوگی عویس رضا بھائی میں اس وقت لزبن پرچگل کے ائرپورٹ پر ہوں یورپ میں اور اب میں بیلجیم جا رہا ہوں اظہار احمد بھائی والیکم السلام مذبک سے ماشاءاللہ سابر مدینہ ماشاءاللہ مذبک والے تو بہت ہیں یہاں پر سابر بھائی عرشت جدول بہت شکریہ زیاء اللہ والیکم السلام محمد فرحان والیکم السلام میں یہاں تمام ہی میاں سعود رمضان انشاءاللہ میں ایک دعا فور سیف جرنی آدھی انس والیکم السلام نئی ارس کر رہا تھا کہ میں پرچگل کے خاص طور پر لزبن کے اسلامی بھائیوں کا بہت شکریہ دا کرنا چاہوں گا دو دن بڑا ٹائم دیا بڑی محبت دی بڑا پیار دیا مہمان نوازی کی اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا آتا فرمایا آپ کو خوش رکھے ماشاءاللہ میرے ساتھ اس وقت ہم تین اسلامی بھائی ہیں ایک ہمارے اسلام مذبک سے آئے ہیں ایک ہمارے نوفل بھائی ہیں یوکے سے راجو بھائی سلام کر دیں ماشاءاللہ یہ بھی میرے ہمارے کہنے پر یہ ماشاءاللہ مذبک سے یہاں پر آگئے ایک اسلام پاکستان سے میرے ساتھ تھے وہ پہلے پہنچ گئے ہیں بریسلز اور تین اسلام بھائی الحمدللہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو اللہ کی رحمت سے تین اسلامی بھائی بزنسمن کل یہاں سے انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے بریسلز میں ہم نے ان کو ارس کیا اور انہیں ہاتھوں ہاتھ ٹکٹے کروالی حالکہ یہ پیک سیزن ہے جو یوکے یورپ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ پیک ٹائم اس وقت پورا سارے ائرپورٹس فل ہیں کیونکہ ہالیڈیز ہیں یہاں پر تو بڑے مہنگے ٹکٹ ہیں لیکن ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لارے ہیں کل تین اسلام بھائی یہاں سے ہمیں جوائن کریں گے کل یورپ کے پانچ چھے ملکوں سے اسلام بھائی بھی بریسلز پہنچ رہے ہیں تو کل کا دن انشاءاللہ ان کی تربیت ہوگی اور آج اسپین سے یعنی کل جمعے میں اسپین سے پندرہ گھنٹے کا بائی روڈ چودہ گھنٹے کا بائی روڈ سفر کر کے تین اسلام بھائی آئے تھے آج ان کے ساتھ بھی وقت گزرا یہ ہے دعوت اسلامی یورپ میں بھی جہاں کوئی کسی کوئی گھنٹا دینے کے لئے تیار نہیں ہے یہاں اللہ کی رحمت سے لوگ اپنے جیب سے خرچ بھی کر رہے ہیں وقت بھی دے رہے ہیں سفر بھی کر رہے ہیں تو وہ میرے اسلامی بھائی جو پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں جہاں ہماری لائف اتنی بیزی نہیں ہے جہاں ہم پر اتنا اخراجات کا پریشر نہیں ہے یورپ میں آسان نہیں ہے ان تمام چیزوں کو کرنا جو وہاں بھی مدینی کافلوں میں سفر نہیں کرتے وہ پلیز ایسا نہ کریں وقت دیجئے شب برات ہے اچھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی راہ میں دین کی سربلندی کے لیے سنتیں سیکھنے کے لیے سفر کریں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا میرا خیال ہے ہماری فلائٹ بس اناؤنس ہونے کو ہے میں آپ سب کو اپنی ایمان پر گواہ کرتا ہوں دعا کیجئے گا خیر سے سفر ہو بابرکت سفر ہو اللہ قبول بھی کرے اور چھلیں پھر کچھ میسیج پڑھ لیتا ہوں سراج حسن بھائی بہت شکریہ اللہ کو کینسر کے مرز سے اللہ اللہ شفاہ اطا فرمائے سارے بھائی پیج والے دعا کریں ہمارے سراج حسین کو اللہ بھائی شکر شفاہ دے دیں شیخ جنید بھائی والیکم السلام نقاش رضا بخاری والیکم السلام شراز احمد خان سراج تھی وہ بہت شکریہ آپ کو بھی شبہ مبارک شبہ مبارک حافظ الفان رانا واجدتاری موزنبیق سابر بھائی ابھی فیلال تو کوئی پلان نہیں ہے لیکن انشاءاللہ ہاں موزنبیق والے ہمارے ساتھ ہیں محمد رفیق قاسم جماعتی بہت شکریہ عمیر عزی والیکم السلام عرشد جدون علی عباس خان مضمبل بھائی علی حسنین رضا بہت شکریہ محمد رفیق راہیل عبدالجبار ریحان شاہ چشتی بہت شکریہ زہیب قادری محمد علی علیہ السلام فہد احمد عمر فاروق والیکم السلام جدہ شریف سے آپ ہمارے لئے دعا کے دی عامل گورایا اٹلی میں کب وزٹ ہوگا قاسم بھئی اٹلی میں فیلال وزٹ نہیں ہے آپ لوگ آ جائیں ہمارے ساتھ کل بریسلز آ جائیں میم بھائی والیکم السلام اسماعیل نام ہے آپ کا چاہ چلیں بہت شکریہ فیلی اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ